بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر دیکھیں کلینڈر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل یعنی ہجری اور اسی اطاری اسمی سے پورا یہ کلینڈر بنا ہوا ہے اس کے اندر سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی لوکیشن سٹ کرنی جس علاقے میں ہیں یہ سٹنگ میں جائیں گے یہاں پہ اوپر دیکھیں اگر دائیں دیکھیں تو یہ ایک لوکیشن لکھا ہوگا یہاں پہ ہم نے سٹ کی ہوئی اپنی لوکیشن دیکھیں 34 درجے اور 29 دقیقے اس کو جی ٹی ایس نیچے لکھا ہو اگر آپ اس جی ٹی ایس پر کلیک کریں گے تو یہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے آپ کی کرپٹ جو لانگیٹیوٹ اور لیٹیوٹ ہیں عرض البلد اور طول البلد یہ خود وہاں سے تلاش کر کے دے گا دیکھیں یہ اوپر سرتنگ شروع ہو گیا ایک سیٹلائٹ نے اس کو پکڑ لیا ہے ایک سیٹلائٹ اور اس کے بعد یہ جتنی بھی سیٹلائٹ ہوں گی اس کو زیادہ کھلے آسمان کے نیچے اگر آپ رکھیں گے تو یہ زیادہ اچھا ریزال دے گا تو دیکھیں چار پانچ جب ہو جائیں گے یہاں پہ تو یہ دیکھیں اس میں فوراں نیچے ہمارا در جی چونتیس شریہ پانچ آٹھ یہ ہمارا لیٹیوٹ ہے اور تیہتر اشاری ایک تیار یہ ہمارا لانگیٹیوٹ ہے یہ اس نے فوراں سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہمیں کریکٹ دے دیا ہے یہ ایسی مفید اپلیکیشن ہے سن اینڈ مون کیلکیلیٹر ٹھیک ہے تو یہ ہماری جگہ کی لوکیشن کو سیٹ کر دے گا اور یہاں پہ آپ مزید دیس کا پٹن دبائیں گے تو یہ آپ کی یہ لوکیشن یہاں پہ سیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی اب جب یہ لوکیشن سیٹ ہو چکی ہے تو یہ آپ کا گوئے کہ یہاں کی لوکیشن پہ یہ پورا اپلیکیشن ہو چکی ہے اب اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے دیکھ جانا ہے اگر آپ نے قبلہ رکھنا ہے تو قبلہ رکھنے کے لیے آپ نے یہ لکھا ہوا 2D کمپاس اس پہ جائیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا شمال سے بطرف مغرب تو ایک سو پانچ ہے نا ہمارا لیکن شمال سے بطرف مشرق وہ کتنے درجات کے ہوگا تو وہ تقریباً دو سو پچپن ہے ہمارا نیچے دیکھیں انہوں نے لکھا ہوئے قبلہ بیرنگ دو سو چومنے شریعہ پانچ نو شمال سے بطرف مشرق ہے دیکھیں تو دو سو چومنے پہ ہمارا قبلہ جا کر بنتا ہے اور شمال سے بطرف مغرب اگر دیکھیں تو ہمارا قبلہ کامند ہے ایک سو پانچ پہ تو یہ دو سو چومنے شریعہ پانچ نو یہ اس جگہ کی قبلہ بیرنگ ہے یہ اوپر جو ساتھ جل بھی رہا ہے اس سے کسی بھی آپ مغروم کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ نیچے دیکھیں یہ سن رائیس اینڈ سن سیٹ یعنی سورج کے ترو ہونے کا وقت سورجی غروب ہونے کا وقت یعنی آج صبح جب سورج ترو ہوا ہوا تو سات بج کے دس نارد پہ ترو ہوا ہے اور غروب آج رات کو ہوگا پورے پانچ بجے اس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوا ازیمت سورج کی از سمت اس وقت سورج کس سمت پر ہے یعنی شمال سے وہ طرف مشرق اس وقت سورج کے سمت پر کھڑا ہے تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک سو سنتالیس اشاریہ چھے پانچ آگے بڑھتی جا رہی تھا سورجو تو مغرب کی طرف جا رہا ہے یہ ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے ازیمت کہ سورج کس ازیمت پر ہے اور جہاں پہ ابھی ہے اسی جگہ پہ ہم کوئی سی چیز کی لکھری کا سایہ نکال دیں گے اور اس کی عزیمت جہاں پہ لکھ دیں گے کہ ایک سو سنتالیس پہ تو سورج ہے اور یہاں سے مزید آگے دو سو چون پہ ہم نے جانا ہے تو پھر ہمارے لئے اپنے قبلے کے اوپر جانا آسان ہو جائے گا تو اس کے بعد اب ہم پریکٹس کریں گے اور پریکٹس کے اندر ہم یہ سورج کی عزیمت کو نیچے سایہ نکال کر اس کے بعد لکھ دیں گے اس سایہ کی لائن پہ اور اس کے ذریعے سے ہم شمال بھی معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ اسی ایک سنتالیس پہ ہم پیچھے جائیں تو ہم کہاں پہ ہوں گے شمال پہ ہوں گے اور اسی ایک سنتالیس پہ نزید آگے ہم جائیں گے دو سو چون تک تو ہم اپنے قبلے تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اگلے اسی کے ساتھ ہم ابھی پریکٹس کر کے آپ کو دیکھا رہیں تو ابھی ہم یہاں پہ ابھی سب سے پہلے سورج کی عظیمت سائے کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں کہ سورج اس وقت کون سی عظیمت پر ہے یعنی شمال سے بطرف مشرق سورج اس وقت کتنے درجات پر ہے تو یہ درجات جب ہمیں ملیں گے تو اتنے سے ہم آگے دیکھیں گے کہ ہمارا چونکہ قبلہ بیرنگ شمال سے بطرف مشرق یہاں کا دو سو چون اشاریہ پانچ نو ہے ٹھیک ہے تو وہاں تک ہم کیسے پہنچیں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے یہ کتنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم اپلیکیشن وہی جو سن اینڈ مون کلکیریٹر ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے عظیمت دیکھنی ہے اور ادھر لاکر لائن لگا دینی ہے تو ابھی ہم سب سے پہلے عظیمت دیکھتے ہیں کہ عظیمت کتنی ہے اور اسی کی بقدر یہاں پہ ہم یہ لائن لگا دیں گے تو عظیمت ہم نے دیکھی نظرین تو وہ ہے ایک سو چوالیس وہ کیا ہے جی ایک سو چوالیس ایک سو چوالیس پہ ہم نے یہاں پہ یہ بلکل سائی کی برابر ہم نے یہاں پہ ای لائن لگا دی اور اس پہ لکھ دیا کہ یہ اس وقت ایک سو چوالیس ہے ایک سو چوالیس مکمل ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج شمال سے بطرف مشرق ایک سو چوالیس پر ہے ڈی دے دیں یہاں ہمارے لئے سب کچھ حسان ہو گئے جب یہ ازیمت ایک سو چوالیس پہ ہمیں معلوم ہوگی اس کے ذریعے سے اتنے ایک سو چوالیس اگر ہم پیچھے آئیں تو ہم اپنے شمال پر بھی پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ایک سو چوالیس پر ہے نا تو ایک سو چوالیس یہ ازیمت ہے اس وقت اس کی شمال سے بطرف مشرق ٹھیک ہے جی اچھا یہ سائیہ ہم نے نکال دیا اب ہمیں اس سائیہ کی اس چیز کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اب دیکھیں ہمارا جو کبلہ بیرنگ ہے وہ ہے دو سو چاون اشاریہ پانچ نو یہ بطرف مشرق سے اور بطرف مغرب ہمارا کیا ہے جی اچھا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو ایک سو چوالیس ہے اگر یہ ایک سو چوالیس یہاں تک ملوم ہوگا یہاں سے دو سو چاون تک پہنچنے کے لیے اس کو مائنس کرتے ہیں ایک سو چوالیس مائنس دو سو چاون اشاریہ پانچ نو تو یہ ذرا جلدی سے کریں جواب کیا آئے گا جو جواب آئے گا وہ اتنے درجات ہم آگے آنس سے چلے جائیں گے بیٹی ضرورت ہے ایک سو چوالیس ایزیمت سے سب سے پہلے آپ نے اپنا کبلہ بیرنگ جو ہے جو بطرف مشرق سے ہے اس کو مائنس کرنا ہے تو جواب اگر مائنس میں آتا ہے تو آپ نے آگے جانا ہے جواب اگر مصبت پہ تو آپ نے پیچھے آنا ہے یہ قائدہ ہے اگر جواب مائنس میں آتا ہے تو آپ نے مزید مغرب کی طرف جانا ہے اگر جواب مصبت میں آتا ہے تو آپ نے مزید ادھر آنا ہے تو ابھی جواب ہمارے پاس آیا ہے اس کا مائنس ایک سو دس اشاریہ آگے کچھ ہے جی پانچ نو آتے قریبا ٹھیک ہے جی مائنس ایک سو دس اشاریہ پانچ نو یہ جواب آئے اس کا مطلب ہے کہ مائنس ایک سو دس اشاریہ یعنی ایک سو دس درجہ مزید یہاں سے ہم آگے جائیں گے تو ہم آپ نے دو سو چون پر پہ پہنچ جائیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے یہاں پر ایک سنٹر فرض کرنا ہے اسی لائن کی اوپر سنٹر فرض کرنا ہے سنٹر فرض کرنے کے بعد اسڈی کی اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس طرف سے بھی درجات ہیں دس بیس تیس چالیس پچھار اور اوپر اس طرف سے بھی ہیں دس بیس تیس یہ درجات ہیں تو ایک سو دس درجہ ہم نے مزید آگے جانا ہے تو یہ جو ڈی کا سنٹر ہے یہاں پر دیکھیں ایک لائن ہے درستیار یہ درمیان میں سنٹر ہے اس سنٹر کو اس سنٹر پہ لگائیں گے بڑے آرام سے لگانا ہے تاکہ یہ لائن بالکل سیدھی سیدھی رہے یہ لائن کو اوپر رکھنا ہے اور اس سنٹر کو بالکل سیدھا رکھنا ہے تاکہ کوئی فرق نہ آئے یہ ایسے بھی سیدھی ہو اور ایسے بھی یہ جو اس کا سنٹر ہے آپ نے جو سنٹر فرق کی اس کے بیج میں آنا چاہیے اس طرح سے آپ نے رکھ دینا ہے یہاں پہ آپ نے ہاتھ رکھنا ہے تاکہ یہ ڈی آپ کی حرکت نہ کرے اور یہاں سے آپ نے درجات ناب نہیں دیکھیں دس بیس تیس چیلیس پچاس ساٹھ ستر اسی نوے سو سو کے بعد ہم نے کتنے پہ جانا ہے ایک سو دس یہ ایک سو دس ہے ایک سو دس ایشاریہ پانچ نو پانچ نو یہ نیچے دیکھیں درجات لکھے ہوئے ہیں تو ایشاریہ پانچ نو کا مطلب ہے کہ ایک درجہ پورا نہیں ہے اس سے بھی کام ہے تو ایک سو دس سے تھوڑا سی اس طرف آپ نے یہاں پہ ایک نکتہ لگا دینا ہے یہاں پہ ایسے یہ نکتہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ نکتہ لگا دیا اب اس ڈی کو ہٹا دیں گے ڈی ہٹانے کے بعد یہاں پہ یہ جو آپ نے مرکز فرض کیا تھا اور درجہ سے یہ جو ابھی آپ نے نکتہ لگا ہے ایک سو دس پہ اس کے اوپر آپ نے فٹا رکھنے ہیں ایسے ایسے فٹا رکھنے کے بعد آپ نے ایسے کر کے ٹھیک ہے اس کو ملا دینے آپس میں تو یہ آپ کا قبلہ ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کا قبلہ ہے دیکھیں مسجد جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسی کی بقضت دیکھیں بالکل اس طریقے سے ہمارا سیدھا یہ قبلہ نے کرایا ہے ٹھیک ہے جی یہ بہت آسان طریقہ ہے ایک سو چوالیس اس کے بعد قبلہ بیرنگ سے منس کریں قبلہ بیرنگ سے وہ والی لینی ہے جو بطرفے جو آپ مائنس میں ہے تو آگے جانا ہے ہتنا تو یہاں پہ آپ کا قبلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا یہاں پہ قبلہ ہے اسی کی بقدر اگر آپ نے کسی کو دوری باندھ دینے تو اس کو بولیں کہ اس کیوبر دوری باندھے اور وہاں پہ بھی کوئی کیل بغیرہ لگا دیں اور یہاں لگا دیں مسجد کو بولے کہ یہ قبلہ ہے اس کے برابر آپ نقشہ بنا دیں ھیک ہے جی اب سب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہیں سے آپ سب بھی اپنے بنا سکتے ہیں یہاں پہ مرکز فرض کریں اس تو صف نوے پہ ہوتی ہے نا تو اتنے درجات آپ یہاں سے اس طرف آجے نوے پہ ٹھیک ہے یہ بھی طریقہ صحیح ہے یہاں پہ ڈی اس طرح رکھیں یہ سیدھی ڈی رکھیں اور یہاں سے دس بیس تیز اور یہ نوے پہ آکر آئے کا نشان لگا دیں یہ نوے پہ نشان لگا دیا اور اس نشان کو اپس میں اس طریقے سے ملا دیا تو یہ آپ کی صف ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ آپ کی صف ہو جائے گی تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے اپلیکیشن کے مدد سے سب سے پہر عظیمت ملوم کریں عظیمت ملوم کرنے کے بعد آپ نے اس سے اپنا کیبلہ بیررز کو مائنس کریں جواب اگر مائنس ہو تو اتنا آگے جائیں اور اپنا کیبلہ رکھ لیں اور یہاں سے آپ اپنے شمال کی طرف بھی آ رہیں کہ یہ ایک سو چوالیس ہے نا اسی کے اوپر آپ نے یہاں پہ رکھنی ہے یہاں پہ ڈی رکھنی ہے ڈی رکھنے کے بعد یہ مرکز فضل کر رہے ہیں وہ мира کہ یہاں پہ ڈی رکھ لیں ڈی رکھنے کے بعد یہاں سے آپ ناپے ایک سو چوالیس پیچھے آ جائیں ایک سو چوالیس تو یہ ایک سو چالیس ہے اور یہ ساتھ ایک سو چوالیس ہے یہاں پہ مثلا رکھ لیں اور یہ اس طریقے سے آپ نے لائن لگانی ہے یہ جو آپ نے لائن لگا یہ آپ کا شمال ہے یہ آپ کا کیا جی تو اس طریقے سے آپ ایک سو چوالیس پیچھے آ کر اپنے شمال پر بھی پہنچ سکتے ہیں کیونکہ سورج اس وقت ایک سو چوالیس پر مطلب یہ کہ شمال سے بطر فہ مشرق ایک سو چوالیس پر تو یہ ادھر بھی آپ آ سکتے ہیں یہاں سے آپ اپنے قبلے پر بھی جا سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز عظیمت معلوم کرنا ہے جب وہ معلوم ہوگی اس کے بعد سب چیزیں آپ یہاں پر اور آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ